سبسکرائب کریں سپر ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکان کو پریس کریں لیٹس ویڈیوز اور انفرمیشن کے لیے اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاد امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ لے کے آئے ہیں ایک گائے فرس ٹائم پاکستان کی یوٹیوب کی ہسٹری میں پہلی بار جرسی اور سویڈش نسل کی یہ کراس گائے ہیں بڑا زبردست ہے اس کا ان کے کمبینیشن ہے کراس بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہوئی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا چڑھا ٹوٹل پیور بلیک کلر میں ہے اور جرسی اور سویڈش نسل کی یہ کراس ہے گائے اس کے پیچھے میل ہے دوستو اور دودھ دے رہی ہے یہ تقریبا ابھی بیس کیجی دے رہی ہے اور چھے دن ہوئے ہیں اسے صرف سوئے ہوئے تو یہ انشاءاللہ ابھی اوپر جائے گا دودھ کیونکہ ابھی اس نے میلہ شلہ نہیں پھینکا یہ آپ کو بچہ چیک کرواتے ہیں اس کا نر بچہ ہے اس کے پیچھے بیس کیجی ماشاءاللہ دودھ دے رہی ہے اور ابھی چھے دن ہوئے ہیں اور بڑھائے گی اور لوکیشن بتا دیں کہ یہ خوشاب سٹی ہے ناصر بھائی کے پاس جگائے آویلیبل ہے اگر کسی بھائی کو پسند آ جائے تو آپ ناصر بھائی سے رابطہ کریں کارگو بھی بیائیتے ہیں یہ چڑھا اس کا چیک کر لیں ایک جیسے تھن ہے بلکل مٹھ مٹھ کا تھن ہے ماشاءاللہ اور پاور والا تھن ہے ناصر بھائی سے رابطہ کریں وہ فائنل ہے اس کا کریں گے ہر چیز کیونکہ ان کے پاس کھڑا ہے مال ان کا ہے لوکیشن خوشاب سٹی ہے اور جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ناصر بھائی وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار رپے ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار رپے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے اس میں ہلکی پھل کی گنجائش ہے دودھ کیونکہ زیادہ کرے گی اب انشاءاللہ چھے دن ہوئے ہیں مہلا شایلا پھینکنے کے بعد یہ اوپر جائے گا دودھ تسلی کریں اپنی لائیو ویڈیو لائیو چوائی کریں اپنا جا کے وزٹ کر لیں خوشاب سٹی کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ کارگو کروانا چاہیں تو کارگو بھی بہتے ہیں نمبر اوپر چل رہا ہے ناصر بھائی کا بچڑا پیچھے بچڑا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ریڈ کلر کا بچڑا ہے اور جو گائے ہیں وہ گائے جرسی اور سویڈش نسل کی کراس ہے یہ پہلی بار گائے ہیں لیکن مربانی سے یوٹیوب پر کسی بھی بھائی کے بھائی نے ابھی تک یہ گائے فارسیل کے لیے نہیں لگائی جو سپر ٹی وی پہ آ رہی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ فل ایکٹیو ہے گائے بھی اور بچڑا بھی بالکل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ ابھی صرف چھے دن ہوئے ہیں اگر گائے اور جنور اچھے لگیں دوستو بچڑا اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ نسل کیسی ہے دودھ کیسا ہے اور ریٹ کیسا ہے